بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا اللہ لورز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم تو ناظرین گرامی اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیں اگر آپ کو چینل پسند آ جائے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ناظرین گرامی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو کہ آپ کے ملک اور میرے ملک پیارے پاکستان کے بارے میں ہے تو ناظرین گرامی ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آسکے پاکستان کے ٹکڑے کرنا کیوں ضروری ہیں امریکہ جیسا ملک جب افغانستان پر حملہ جیسا بڑا اقدام کرتا ہے تو وہ کسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے پچھے بیک وقت کئی مقاصد ہوتے ہیں امریکہ جو اسرائیل کی عالمی حکومت کی عبوری شکل ہے ان کے ایک بڑے سیاسی انسٹیوٹ نے نو گیارہ سے کچھ پہلے بڑی عرق ریزی سے امریکہ کے لیے کچھ مقاصد کا تعین کیا تھا کہ اگر امریکہ ان کے حصول میں کامیاب ہو جائے تو اسرائیل کی عالمی حکومت بننے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گی وہ مقاصد یہ ہیں پہلا دنیا بھار کے تیل اور گینس کے ذخائر کا کنٹرول دوسرا دنیا بھار کے اہم ترین سمندری اور خشکی کے راستوں کا کنٹرول تیسرا چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو لگام ڈالنا چوتھا روس کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکنا پانچمہ اسرائیل کی مجودہ ریاست کا دفاع اور گریٹر اسرائیل کا قیام چھتا اسلام بطور سیاسی یا معاشرتی نظام نافذ نہ ہونے دینا افغانستان کو کیوں چونہ گیا کیوں گا افغانستان ایک کمزور اور ٹوٹی پھوٹی دیاست تھی جن پر ان کے خیال میں قبضہ آسان تھا اور تیل اور گینس کے دنیا کے اسی فیصد زخائر جو کہ عرب اور وسطی ایشیا کے ممالک میں ہیں وہ اس کے ارد گرد واقعہ نیز یہ چین اور روس کے بھی درمیان ہے اور یہاں سے چین اور روس میں یہ اپنے خفیہ آپریشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور دنیا کی ساب سے اہم سمندری گزرگاہ گوادر جو انشاءاللہ ان قریب نہر سویس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جائے گی اس کو کنٹرول کرنا روس چین اور انڈیا جو بھی خشکی اور سمندری راستے استعمال کرنا چاہیں ان کا کنٹرول یہاں سے آسان ہے نیز تالبان افغانستان میں ایک اسلامی سیاسی نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو تباہ کرنا ضروری تھا اب افغانستان پر حملہ ہو گیا قبضہ بھی ہو گیا لیکن یہ تو صرف ٹھکانا ہے وقاصت کے حصول کے لیے جو راستہ جاتا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے کیسے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا دنیا بھر کے تیل اور گینز کے زخائر کا کنٹرول دنیا کے ستر فیصد سے زائد تیل اور گینز کے زخائر وسی ایشیا عرب ممالک اور خود پاکستان میں ہیں عرب ممالک میں سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک اور پھر ایران بھی غالباً دنیا کا چوتھا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے سعودی عرب میں ہمارے مقامات مقصدہ اور دنیا جانتی ہے کہ ایک نیوکلئر پاکستان کی مجودگی میں سعودی عرب کی طرف قدم بڑھانا ممکن نہیں اسرائیل کو اس کا تعلق تجربہ ہو چکا ہے اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو پاکستان نے ایران کی نیوکلئر اور میزائر ٹیکنالوجی میں مدد کی اور امریکہ نے جب ایران پر حملے کا اعلان کیا تھا تب پاکستان نے ساب سے پہلے اس کی مخالفت کی تھی وستی ایشیا کے ممالک اور افغانستان میں مجاہدین پر پاکستان کا اثر و سوخ دنیا جانتی ہے اور پاکستان کی مجودگی میں وہاں آرام سے قدم جمعنا ممکن نہیں اس لئے وستی ایشیا عرب مالک اور پاکستان کے تیل و گینز کے زخائر کو کنٹرول کرنے کے لئے پاکستان کا وجود ختم کرنا ضروری ہے دوسرے نمبر پر دنیا بھار کے اہم ترین سمندری اور خوشکی کے راستوں کا کنٹرول گوادر جو کہ دنیا کی ساری عبادی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے پاکستان میں واقع ہے جس پر اس وقت امریکہ کے دوسرے سے بڑے حریف بری طرح انسہار کر رہے ہیں یعنی چین اور روس اور جس کے سامنے سے گزر کر انڈیا اور سیلیا اور جپان جیسے ممالک بقیہ دنیا سے یہ تجارت کرتے ہیں گوادر پر کنٹرول سے آپ بہرہ ہند کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیز روس وستی ایشیا کے کوئی درجن بھر ممالک اور افغانستان کے لیے بھی پاکستان خوشکی کا اہم ترین راستہ ہے ان راستوں پر کنٹرول کے لیے بھی پاکستان کو بیچ میں سے ہٹانا ضروری ہے تو ناظرین گرامی نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو ناظرین گرامی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی تاکہ آپ اس سے جان سکیں کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا کیوں ضروری ہیں اور کون سی طاقت پاکستان کو ختم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں تو ناظرین گرامی آپ بھی اگر میری طرح پاک آرمی اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ستا ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاس با ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے ایک پہچا